نمازکار ہم لوگ دوسروں سے جلتے کیوں ہیں کئی بر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے یا ہمارے جان پہچان کے لوگ یا ہم سے ملنے والے ہم سے کچھ لائف میں اچھا کر چکے ہوتے ہیں یا ان کے پاس ہم سے زیادہ ضرورت کی چیزیں ہیں کچھ بھی ریزن ہو ہم لوگ جیلس فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم ان کی خوشی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے ہیں ہم ان کی خوشی کو دیکھ کے جیلس فیل کرتے ہیں اور کئی بار تو اپنے خود کے ریلیشنشپ میں ہم جیلسی فیل کرتے ہیں اور جیلسی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم ایک خد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ پوزیسی ہو جاتے ہیں اس پرسن کے بارے میں تو جیلسی کیوں ہوتی ہے جیلسی بیکوز آف لوگ سیلف اسٹیم اور خود کے من کے اندر کے جو وہم ہیں ان کی وجہ سے جیلسی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو پرسن آپ کا اپنا ہے وہ کسی اور سے بات نہ کرے تب بھی آپ جیلس فیل کرتے ہیں اگر وہ دوسرے سے بات کرتا ہے تب آپ جیلس فیل کرتے ہیں کیونکہ آپ بہت پوزیسیو ہیں اس پرسن کے بارے میں اگر آپ جیلس فیل کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ آپ کیوں جیلس فیل کر رہے ہیں آپ میں کانفیڈنس کی کمی ہے آپ میں لو سیلف اسٹیم ہے آپ انسان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بہت اس چیزوں کے اندر پڑ کر آپ اس وقت کو اپنے سے دور کر رہے ہیں جو آپ کا اپنا ہے وہ آپ سے ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے آپ کو میں چھوٹا سا اگزیمپل دیتی ہوں ایک آدمی تھا اور اس نے ایک لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی بیتانا چاہتا تھا لیکن اس کا کسی اور کے ساتھ ریلیشن ہو گیا جب اس لڑکی کو پتا چلا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ ریلیشن ہے تو اس نے اس کو بہت برا بلا کہا اور اس کو ریالائز کروایا کہ ہم تو ساتھ تھے تو مجھ سے بہت دور چلے گئے اور تمہارا دوسرا ریلیشن بن گیا ہے تو اس وقتی کو بھی ریالائز ہوا اور اس نے بولا کہ ٹھیک ہے میں اپنا ریلیشن بریک کر رہا ہوں اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اور تمہارے کو چھوٹ کر کہیں نہیں جاؤں گا اور وہ اپنے فل ہارٹیڈلی پھورے دل کے ساتھ اس کے پاس واپس آ گیا لیکن اب جو وہ لڑکی تھی اس کے اندر جیلیسی اتنی زیادہ بھری ہوئی تھی کہ وہ ہر چیز میں شک کرتی تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی تھی اس کے فون ریکارڈز چیک کرتی تھی اس کی براؤزر کی ہیسٹری چیک کرتی تھی کہ اس نے کونکون سی ویب سائٹس دیکھی ہیں یا سوشل میڈیا پر اس کا کس کے ساتھ کمیونیکیشن چل رہا ہے وہ اپنا سب کام چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے چلی جاتی تھی اور دیکھتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے کس سے مل رہا ہے کتنی دیر ایک جگہ پر رکا ان سب کی وجہ سے اس لڑکی نے اپنا جو ریلیشن تھا وہ خراب کر لیا جیسے ہی اس لڑکی کو پتا چلا اس لڑکی کو پتا چلا کہ یہ میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اس کو میرے سے تو اس نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا تو اس میں نقصان کس کا ہوا اس لڑکی کا کیونکہ اس کی ایک اسی جیلیسی کی بھاونہ سے لو سیلف اسٹیم کی بھاونہ سے اس کا اپنا جو ٹائن تھا وہ پورا اس وقتی کے پیچھے لگا رہتا تھا تو اس نے اپنا ریلیشن ہمیشہ کیلئے خراب کر لیا جیلیسی کبھی بھی کسی کو اچھا نہیں دیتی ہے ہمیشہ کچھ نہ کچھ برا ہی ہوتا ہے تو جیلیسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جیلیسی سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کیا آپ جیلیس فیل کر رہے ہیں چاہے کسی وقتی سے کسی چیز کی وجہ سے اپنے کسی ریلیشن شیپ میں تو اس کے اوپر کام کرنا شروع کیجئے آپ سوچیں کہ کیوں جیلیس فیل کرتے ہیں آپ اپنے اندر ایک کمپیشن لائیے آپ سوچیں کہ اس سے آپ کا نقصان ہوگا اگر جب آپ ایسا سوچنا شروع کر دیں گے تو وہ جیلیسی کی بھاونہ دیرے دیرے اپنے آپ ختم ہو جائے گی اور آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے اور آپ کی زندگی بھی اچھی بیٹھنے لگے گی سو ہمیشہ دوسروں کا بھلا کیجئے دوسروں سے جیلیس مت فیل کیجئے اور ہمیشہ خوش رہیے God bless us all